اور ایک بات ہے کہ ولی کا وہ درجہ کم رہ جاتا ہے جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے اس دیباز بذرم اسی اور نفعے اور سو سال کے قریب یہ کہتے ہیں سنے گئے کہ بھئی نکاح کرنا ہے نکاح کرنا ہے بھئی ایسے بذرم چاہتا ہے زندگی پر مجرد رہے اور پھر چالک کہنے کے بھئی میری شادی کرا دو میری شادی میں شادی کرنی ہے تو جنباز نسال ہو گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کو خبر مل گئی ہوگی جو شادی شدہ ہوتا ہے ولی ہو دونوں شادی شدہ ولی کا مقام بلند ہوتا ہے حضور نے نکاح کی سنت رکھی ہے اور امت کی قصرت پر فخر کیا ہے بارد مستانی صلی اللہ علیہ ایک برید ایک دن آئے کہرہ نڈھال تھا بڑا پر ملال تھا کچھ ہے کیا بات ہے کہ حضرت آر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں آپ جیسے نہیں بن سکتا کہ کیوں میں آپ تنہائیں شادی کی نہیں ہیں عبادت کرتے رہات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں ہمیں ساتھ بھی بچوں کو مسئلہ ہے بڑی مشکل سے نمازیں ہوتی ہوتا ہے تذبیات اللہ سکون سے بیٹھ کے اللہ اللہ تر نہیں پاکتے روزہ کارباہ روزی فکر ہی فکر لگی تو بارد مستانی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری ساری زندگی کی بارد نفلی باردیں تم دے لو اور ایک رات اپنی وہ دے دو کہ تم نے اس سوچ کی گذاری ہو کہ میں کر بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا شاد ربوبیت کا مظہر ہونا یہ تو اس کا تعام ہے اپنی مخبو کو پاننا لیکن جو اس ذمہ داری کو ربوبیت کا مظہر بن جائے وہ بہت بڑے مقام پہ ہوتا ہے